اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے راجمہ ویڈ زیرہ رائز دھابہ اسٹائل بنائیں گے بہت زیارہ تیشٹی اور لذیذ بن کا تیار ہوگا اگر آپ اس طرح سے بنائیں گے تو چلی بنانا شروع کرتے ہیں تو جس کے لئے ہم نے یہاں پر دو کپ لیا ہے راجمہ جس کا ہم نے تین سے چار گھنٹے پہلے بھگو کر رکھ دیا تھا تو یہ اچھے سے سوفٹ ہو گیا ہے اور بوئل ہونے میں آسانی ہو جائے گی تو سب سے پہلے ہم راجمہ بوئل کریں گے جس کے لئے ہم نے پریشہ کوکر میں راجمہ ایٹ کر دیا ہے اور اب اس میں ہم ایک لٹر پانی ایٹ کریں گے اور ساتھ ہی اس میں نمک ایٹ کریں گے جس سے راجمہ تھوڑا اچھا تیشٹ آ جائے گا اور راجمہ پھیکا بلکل بھی نہیں رہے گا اب اس کا ہم پریشر لگا دیں گے اور چار سٹی ہم ہائی فلیم پر لگائیں گے اور پندرہ سے بیس منٹ کے لئے اس کا بلکل لو فلیم پر چھوڑ دینا ہے جس سے راجمہ جو ہے اچھے سے کوک ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ ہم نے یہاں پر چاول لیے ہے تو یہاں پر ہم نے تین کپ چاول لیے تھے جس کو ہم نے پندرہ سے بیس منٹ پہلے بھگو کر رکھ دیا تھا آپ چاہے کوئی سا بھی چاول لے سکتی ہے جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو تو سب سے پہلے ہم چاول کو بنائیں گے جس کے لئے ہم نے یہاں پر تین ٹیبل سپون لیا ہے ساتھ ہی اس میں ایٹ کریں گے ون ٹی سپون زیرہ تو زیرہ اچھے طرح سے چٹک گیا ہے یعنی بھن گیا ہے تو اب ہم یہاں پر ایٹ کریں گے ڈیرھ گلاس پانی تو ہم نے یہاں پر تین کپ چاول لیے ہے تو ساتھ ہی ہم اس کے ڈیرھ سے پونے دو گلاس پانی ایٹ کریں گے اور پانی اتنا ہونا چاہیے کہ چاول سے ایک انچ جو ہے اوپر پانی ہونا چاہیے ایک انچ پانی اوپر رہے گا چاول سے تو چاول اچھے سے سوفٹ اور کھلے کھلے بن گئے تیار ہوں گے ہمارے چاول سے پورا ایک انچو پر ہے اس سے چاول ہمارے اچھے سے کھک ہو جائیں گے اور اب ہم جب تک بنائیں گے جب تک کہ اس میں اچھے سے بوئل سٹارٹ نہ ہو جائے تو یہاں پر دیکھیں پھر دس نٹ ہو گئے ہیں اور پانی جو ہمارا اچھے سے خوشک ہونے لگا ہے اور دیکھیں اب اس میں پانی کی کونٹیٹی اچھی خاصی ہے تو اس طرح سے ایک بار ہم چاول کو چلا دیں گے اور اب اس کو پھر کور کر دیں گے اور گیس کا فلم ملکل لو کر دیں گے اور لو فلم پر ہم دس نٹ تک اس کو اچھے سے کھک کر لیں گے دس نٹ بار یہ اچھے سے کھک ہو جائیں گے ساتھ ہی ہمارا راجمہ بھی اچھے سے بوئل ہو گیا ہے تو ایک بار اس کو چیک کر لیں گے تو یہاں دیکھیں فرنس راجمہ ہمارا کتنا اچھے سے کھک ہوا ہے بہت زیادہ سوفٹ بن کر تیار ہو گیا ہے راجمہ ہمارا تو اب ہم اس کی گریئی بنائیں گے راجمہ کی یہاں پر لینا ہے ایک بڑے سائز کبھ لی descone Two ڈیس کو موٹ ہم手 موٹا چھوپ کر لیا تھا پیر فیرنسس یہاں گریو اچھے تیار ہو گئی تھی اب ہیں گریو بنائےSi جس کے لئے ہم نے یہاں پر ڈیر بڑا چمچ اوئل لیا ہے ساتھی اس میں کھڑے مسائل ایٹ کریں گے دو دالچینی کے ٹکڑے ایک بڑی لائچی ایک جویدری کا ٹکڑا دو تیز پتہ اور ون ٹی سپن ہم نے یہاں پر زیرا لیا ہے ساتھی اس میں جو ہم نے پیاز اور ٹماٹری گریوی بنا کر رکھی تھی وہ ایٹ کر دیں گے دو سے تین میٹ بنائیں گے جس سے گریوی کا کچھاپن ختم ہو جائے گا ساتھی اس میں، اڈر کیسوں کا پیشت بھی اٹ کر دیں گے ایٹ کرار گے ہلزی ساتھی اس میں ہم یہاں پر اٹ کریں گے نمک ٹیسٹ کے اکورڈنگ تو اس میں بیسک مسائلہ ہی جائیں گے زیادہ ایکسٹر مسائلہ کچھ بھی نہیں ایٹ کریں گے صرف بیسک مسائلہ ہی ایٹ کریں گے تو اچھے سے مکس کر دیں گے اور اس کی گریوی کو بہت اچھے طرح سے بھون لیں گے دیکھیں پانچ میٹھ تک ہم نے گریوی کو اچھے طرح سے بھون لیا ہے اور بہت زیادہ شاندار ہماری گریوی بن کا تیار ہو گئی ہے اب اس میں ایٹ کریں گے ہم راجمہ جو کہ ہم نے پہلے ہی بوئل کر کر رکھ لیا ہے تو یہاں پہ ہم نے راجمہ ایٹ کر دینا ہے اور راجمہ کو اچھے سے چلا دیں گے اور دو سے تین میٹھ ہم اس کو گریوی کے ساتھ ہی بنائیں گے راجمہ کو جس سے اس کا ٹیسٹ بھی اچھے طرح سے آ جائے گا اور ایک سائٹ جو ہمارے چیوال اچھے سے کک ہو رہے ہیں تو دیکھیں راجمہ ہمارا جو ہے اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے یعنی تین سے چار میٹھ اچھے سے گریوی میں بن گیا ہے اب ہم یہاں پر پانی ایٹ کریں گے تو ہم یہاں پر دو کپ پانی ایٹ کریں گے دو کپ پانی سے جو ہے راجمہ کی ٹھکنے اچھی ہو جائے گی کیونکہ راجمہ تھوڑا گاڑا ہو رہا تھا تو اس لئے ہم نے یہاں پر ڈیڑھ کپ پانی ایٹ کر دیا ہے اب اس میں اچھے سے بوئل لگا لیں گے اور بس دیکھیں ہمارا راجمہ بن کا تیار ہو گیا ہے اب اس میں ایٹ کر دیں گے گانش کرنے کے لیے ہرا دھنیا اور دو سے تین ہم نے یہاں پر ہری میرچ بھی کاٹ لی تھی اگر آپ کو زیادہ سپائس پسند نہیں ہے تو ہری میرچ کو آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں تو ہری میرچ ایٹ کر دیا ہے ہرا دھنیا ایٹ کر دیا ہے اب اچھے سے چلا دیں گے اور راجمہ ہمارا بن کر تیار ہو گیا ہے بہت زیادہ ٹیسٹی اور لذیز جو ہے ہمارا راجمہ بن کر تیار ہوئے ہیں اس طرح سے آپ بنائیں گے تو بہت زیادہ لذیز بنے گا آپ بار بار بنائیں گے اس طرح سے آپ بنائیں گے ساتھ ہی ہمارے یہاں پر زیرہ رائز بھی بہت اچھے سے تیار ہو گئے یعنی کک ہو گئے کھلے کھلے چاول بن کر تیار ہوئے ہیں تو لیجے پھر آجمہ چاول بن کر تیار ہوئے ہیں ریسپی پسند آ رہی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا پھر ملتے ہم آپ کو ایک نئے ریسپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ